بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ سوال بھی ایک خاتون نے ڈاکٹر زکر نائک سے کیا تھا وہ سچائی کی جستجوں میں تڑپ رہی تھی حقیقت کو پا لینا چاہتی تھی ہدایت کی راستے پر چلنا چاہتی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ اس کے سامنے چند سوال تھے جن کا جواب اسے کہیں سے نہیں ملا تھا اس نے سکائی سکالرز کے پاس جا کر اپنا سوال رکھا پھر کئی مسلمانوں کے پاس بھی گئی اور اپنے سوال کا جواب چاہا مگر تسلی بخش جواب نہ ملنے پر الجھن کا شکار ہی رہی اور ہدایت سے دور تھی اسی امید میں ڈاکٹر زکر نائک کے پاس آئی کہ اگر اس کے سوال کا جواب مل جائے تو وہ فوری اسلام قبول کر لے اس خاتون نے بہت تفصیل کے ساتھ سوال کیا جو بہت لمبا تھا ڈاکٹر زکر نائک نے سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے آسمانی کتابیں بہت سی ہیں اور ہر مذہب یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو موجود کتاب ہے اصل آسمانی صحیحہ ہے مگر حقیقت کیا ہے اس سے متعلق بحث کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسمان کتابی نازل کی ہے اور ان تمام کتابوں میں ہمیں صرف چار کا نام پتہ ہے توراہ زبور انجیل قرآن پاک توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب نام تو صرف ان چار کے ہیں مگر بہت سے صحیفے اور کتابیں ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر دور کے لئے ایک وحی بھیجی اب آپ کے سوال کی طرف واپس آؤں کہ ایک ہی کتاب کیوں نازل نہیں کی گئی تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو میرے بیٹے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے جیسا بنے اب وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے نرسری پرپ اور سکول میں جانے کا کیوں کہہ رہے ہو مجھے برائے راست کیوں میڈیکل کالج میں نہیں بھیج دے میں اپنے بیٹے کی یہ بات نہیں مان سکتا اگر میں اپنے بیٹے کو میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو برائے راست میڈیکل کالج نہیں بھیج سکتا اس کو پہلے بنیادی تعلیم لینا ہوگی اس کو پہلے نرسری میں بھیجوں گا پھر اس کو پہلی دوسری تیسری جماعت سے پریمری اور پھر میٹرک تک تعلیم دلاؤں گا پھر اس کو جونئر کالج بھیجوں گا اور جب یہ تعلیم مکمل کر لے گا تب اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلاؤں گا ایسے ہی اللہ تعالی نے جس کو تمام جہانوں کا علم ہے اس کو بھی پتا تھا کہ انسانوں کی سوچ میں تغیر آتا ہے یہ بہتر سے بہترین بنتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے کا وقت تھا جب اللہ تعالی کو علم تھا کہ اب انسان اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر کو سمجھ سکے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس قاتون کو بتایا کہ اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ انسان چودہ سو سال پہلے آخری پیغام نہیں سمجھ سکتا اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے آئے اس میں اللہ تعالی نے بنیادی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے یہ تحید کا پیغام تھا پھر یہ بتایا گیا کہ رب کو سجدہ کرنا ہے مگر باریک ترین تفصیلات جو مذہب سے متعلق تھیں وہ چودہ سو سال پہلے بتائی اسلامی قوانین چودہ سو سال پہلے بتائے کہ جیسے کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا چاہئے ڈکیٹری کرنا بری بات ہے زنا کی سزا ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی اس سے پہلے صرف تحید کا پیغام دیا گیا تھا خدا تعالی جانتا تھا کہ قرآن مجید آخری وحی ہونے والی ہے اس نے قرآن سے پہلے کی کتابیں نازل کی تاکہ انسان اللہ تعالی کا آخری پیغام سمجھنے کے قابل ہو جائے جب اللہ تعالی نے پہلی کتاب نازل کی تو وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام پر ہی قرآن پاک نازل کر دیتا تو کیا ہوتا کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا وہ انسانیت کی ابتدا تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا قرآن سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس لئے انسانوں کو جرت ہو سکی کہ وہ اس کو بدل سکے مگر انسانوں کے کتابوں میں اپنے سے چیزیں شامل کرنے کے باوجود اللہ تعالی نے اس میں بنیادی پیغام محفوظ رکھا جو تحید کا پیغام تھا اور آخری نبی کی آمد سے متعلق تھا یہ سب چیزیں بتانے کے بعد ڈاکٹر زکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ بہن اب جب میں آپ کو ساری باتیں بتا دی تو کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں گو کہ یہ خاتون اسلام قبول کرنا چاہتی تھی مگر شاید بھرے مجمع میں کچھ کنفیوز ہو گئی تو اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو بائبل سے ریفرنس دیئے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ عیسائی ہیں اس خاتون نے کہا کہ میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں مگر میں نے کبھی عیسائیت پر پوری طرح یقین نہیں کیا میں کیتھولک سکولوں سے پڑھی صرف اس حد تک ہی آپ مجھے عیسائی سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر زکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ خدا ایک ہے جیزس کو خدا نہیں مانتی یہ بھی ٹھیک ہے مورتوں کی پوجہ کو غلط سمجھتی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب آخری سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا اور سمجھایا ہے اس حساب سے تو واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اس پر ڈاکٹر زکر نائک بولے کہ اگر آپ کو ایک خدا پر یقین ہے جیزس کے پیغمبر ہونے پر یقین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں کیا ان کو عربی میں دورانا چاہیں گی اس کے بعد آپ مسلمان ہو جائیں گی یہ سن کر وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور اس نے اقرار کیا کہ وہ عربی میں پڑھنا چاہتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر زکر نائک نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی یہ پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ ڈاکٹر زکر نائک ایک خاتون کو زبردستی مسلمان کیا ہے تو اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں ڈاکٹر زکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بھی بتایا تاکہ اسے کوئی ابحام نہ رہے خاتون کے کلمہ پڑھتے ہی حال تالیوں سے گونج اٹھا اور قریب کھڑی بہنوں نے اس خاتون کو گلے لگایا اور مبارک بات دی ڈاکٹر زکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اسلام کو مزید سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو سیدھے راستے پر کار بند رکھے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور اگہا کیجئے اپنا خیارہ کیے اللہ حافظ